کہ جو فنسنگ کا پروگرام پاکستان نے انڈر ٹیک کیا ہوا تھا الانگ دا پاک افغان بورڈر اس پہ افغان فورسز نے پاکستانی فورسز کو روک دیا دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ فنسنگ کے بارے میں اس جگہ کو کیوں انہوں نے روکا اور جس طریقے سے روکا بے شک ٹھیک نہ ہو مگر کیوں روکا دیکھیں ایک خبر یہ آئی کہ پاکستان کو سرحاد پہ بھار لگانے سے بھی روک دیا گیا اب یہ این اس دن کا واقعہ کہتے ہیں جس دن یہاں او ایسی کا اجلاس جاری تھا یہ وہی سلسلہ ہے جو آپ کو نظر آتا ہے انڈیا کے اور چائنہ کے معاملے میں انڈیا کے ساتھ جو مغرب کی تعلقات میں اضافہ ہو رہا ہے اس کو ملٹری سپورٹ دی جاری ہے بہت سارے ان کے ساتھ معاہدے کیے جارے ہیں کوارٹ کے اندر انڈیا کو شامل کیا جارہا ہے دیشتہ تیم روز سے پاکستان میں ٹوٹر پر ہیشٹیگ ایس فور ہنڈرڈ ٹرینڈ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو معلوم ہے کہ ایس فور ہنڈرڈ روسی ساختہ میزائل دیفنس سسٹم ہے جس کے ڈیلیوری ابھی انڈیا کو شروع ہوئی پہلا میزائل دیفنس سسٹم ڈیلیور ہو چکا ہے انڈیا کو اب اس کے بعد پاکستان کی جو فوج ہے اس نے باقاعدہ طور پر جو پاکستان کو پر حملے کرنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر اٹیک کیا ہے اور پاکستان کے جو ڈرونز ہیں وہ افغانستان کے اندر پہنچ گئے ہیں انہوں نے وہاں پر سٹرائک کیا ہے ہیلو فرنڈز اپنا ہندوستانیوز میں آپ کا سواگت ہے اس ویڈیو کے اندر پاکستانی میڈیا بہت گصے میں آ چکے جب سے انہیں پتا چلا ہے تالیبان نے پاکستانہ آرمی کے اوپر فائرنگ کیا اور افغانستان کے بارڈر پر جو ڈورنڈ لائن ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اوپر سے یہ لوگ ہم پہ حملہ کر رہے ہیں اس سے پتا چل جاتا ہے ان کا بھروسہ نہیں کہہ جا سکتا اور اگلے ویڈیو میں یہ بھی بتا جا رہا ہے کہ تین چار دن سے لگاتا ہے پاکستان کے اندر ٹوٹر پہ S400 ترینڈ کر رہا ہے اور اس کا کارنہ یہ ہے کہ بھارت نے اپنے سائیڈ والے پنجاب پہ S400 دیپلائی کر دی ہے اور اس کے لئے پاکستانی میڈیا یہ بھی کہہ رہا ہے کہ امریکہ بھارت کو اس پورے ریجن میں طاقتور بنانا چاہتا ہے چائنا کے خلاف جس کی وجہ سے وہ چائنا کو کاؤنٹر کر سکے آئیے فرنڈز اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور انہیں بڑا ویلیڈ پوائنٹ ٹھائے میں سنوا دیتی ہوں رضا ربانی صاحب کہتے ہیں جناب جب طالبان سہرات کو تسلیم کر رہے تو پاکستان کیوں آنکہ پڑھ رہا ہے طالبان کی ہم حمایت تو کر رہے ہیں طالبان کے لیے ہم بات تو کر رہے ہیں لیکن کیا فورن منسٹر یہ پسند کریں گے کہ اس ہاؤس میں آ کے منڈے کو یہ بتائیں کہ کل جو اخبارات میں خبر چھپی کہ جو فنسنگ کا پروگرام پاکستان نے انڈر ٹیک کیا ہوا تھا اس پہ افغان فورسز نے پاکستانی فورسز کو روک دیا اگر وہ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر ہم آگے اتنا کس بات پہ بڑھ رہے ہیں جی لالی صاحب ہم کس بات پہ بڑھ رہے ہیں دیکھئے پہلی چیز تو یہ ہے کہ فنسنگ کے بارے میں اس جگہ کو کیوں انہوں نے روکا اور جس طریقے سے روکا بے شک ٹھیک نہ ہو مگر کیوں روکا تھوڑا سا ایکسپرینیشن تو لیں ان سے اور تھوڑا ہمارے گورنمنٹ کو بھی کچھ کہنے دیں اس کا مطلب تو نہیں ہے کہ انہوں نے پورا فنسنگ کو روک دیا ہے کوئی وجہ ہوگا لیٹس ویٹ مگر میں آپ کو دو چیزیں جلدی سے بتانا چاہتا ہوں نمبر ون آپ کو پتا ہے کہ ہم نے ہمارے کسانوں کو کتنا نقصان ہو رہا ہے افغانستان سے پیاز آ رہے ہیں بغیر جوٹی چلیئے بڑی اچھی بات ہے مگر وہ پیاز آ کے ہمارے جو لوگ پیاز اگا رہے ہیں اس پیاز سے بہتر ہے لہٰذا وہ بکرا ہے اور ہمارا کسان کا جو پیاز ہے وہ نہیں بکرا ہے اور فرٹلائزر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سترہ سو کا بیگ اس لیے کہ کھلا افغانستان جا رہا ہے وہ پچیس سو کا ابھی ہو گیا ہے ہمارے کسانوں کے لیے لیکن پرابلم یہ ہے کہ دوسری طرف سے ہمیں اس طرح کا رسپونس نہیں مل رہا اب دیکھیں ایک خبر یہ آئی کہ پاکستان کو سرحد پہ بھار لگانے سے بھی روک دیا گیا اب یہ این اس دن کا واقعہ کہتے ہیں جی جس دن یہاں او ایسی کا اجلاس جاری تھا یعنی امریکہ کی بخالفت کے باوجود یا مرضی کے باوجود پاکستان ان کے لیے کوششیں کر رہا تھا اور وہ پاکستان کو یہ میسیج دے رہے ہیں کہ جی آپ باہر نہ لگائیں تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کو اس حوالے سے بھی طالبان سے بڑی کھل کے بات کر دی چاہیے اور افغان حکومت کے ساتھ اس اسیو کو ٹیک اپ کرنا چاہیے کہ جناب ہم تو دل و جان سے آپ کے لیے کوشش کریں جیسے رضا ربانی صاحب نے بھی بات کیا تیم روز سے پاکستان میں ٹوٹر پر ہیشٹیگ اس فور ہنڈرڈ ٹرینڈ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو معلوم ہے کہ اس فور ہنڈرڈ روسی ساختہ میزائل دیفنس سسٹم ہے جس کے ڈیلیوری ابھی انڈیا کو شروع ہوئی پہلا میزائل دیفنس سسٹم ڈیلیور ہو چکا ہے انڈیا کو اور ساتھ ہی 21 دسمبر کے بعد سے یہ ٹرینڈنگ میں ہے پاکستان میں اس کی وجوہات کیا ہے اس کے حوالے سے یہ خبر چلائی گئی کہ انڈیا نے اپنے ویسٹرن سیکٹر میں پنجاب میں ایک ایسے مقام پر اس کو ڈیپلائی کیا ہے پہلے اس فور ہنڈرڈ میزائل دیفنس سسٹم کو جس سے کاؤنٹر کیا جا سکے گا پاکستان اور چین سے آنے والے اٹھنے والے خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے اب یہ ظاہر ہے کہ یہ ایک انڈرسٹینڈنگ کا معاملہ ہے کہ آخر جس وقت ایک پاکستان اور انڈیا کے درمیان سیز فائر انڈرسٹینڈنگ موجود ہے کہ دونوں لائن آف کنٹرول پر ورکنگ باؤنڈری پر انٹرنیشنل بارڈر پر فوجی ایک دوسرے کے ساتھ چھڑ چھاڑ نہیں کریں گے اور آلموسٹ ان لیٹر ان سپرٹ بلکل اس موہدے کو اس کی روح کے مطابق اس پر عمل درامت ہو رہا ہے پچیس فروری کے بعد ہم نے نہیں دیکھا کہ اس قسم کی گرمہ گرمی ہوئی ہو خبریں آئی ہو تو پھر اچانک جب ایک ملک سے آپ کو خطرہ موجود نہیں ہے آپ کی سیز فائر انڈرسٹینڈنگ موجود ہے تو پھر ایس فور ہنڈرڈ کو ڈپلائے کرنے کی خبریں اپنے ڈیفنس سورسز سے یہ چلانا اور پورے اخبارات میں تمام ان کے جو ویب سائٹس ہیں ٹی وی چینلز ہیں میں منشن کر چکا ہوں وہاں پر یہ خبریں چلیں یہ انڈیا ٹوڈے کی خبر ہے یہ وہی سلسلہ ہے جو آپ کو نظر آتا ہے انڈیا کے اور چائنہ کے معاملے میں انڈیا کے ساتھ جو مغرب کی تعلقات میں اضافہ ہو رہا ہے اس کو ملٹری سپورٹ دی جا رہی ہے وہ سارے ان کے ساتھ معاہدے کیے جا رہے ہیں کوارڈ کے اندر انڈیا کو شامل کیا جا رہا ہے دیگر جو خطے کے ممالک ہیں آسٹریلیا ہو گیا دیگر جو ممالک ہیں ان کے ساتھ ایک نیا معاہدہ کیا گیا ہے وہ بیسیکلی ایک طرح سے آپ نے اپنی دھاک بٹھانی ہے اور یہ دکھانا ہے کہ کون زیادہ طاقتور ہے اس میں برطانیہ بھی شامل ہے اس کا مقصد ہے کہ جی چائنہ کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے کنٹین کرنا ہے چائنہ کو اس لیے کہ ابھی جو مین جنگ ہے وہ موشی جنگ ہے اور پوری دنیا کو ایک طرح سے میسج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے امریکہ کی طرف سے کہ ہم ابھی بھی سپر پاور ہیں اور دوسری جانب آپ کو ایک نیا بلوک امرج ہوتا ہوا نظر آتا ہے چین اور روس کی شکل میں اس میں دیگر ممالک بھی ہیں تو بیسیکلی ہر کوئی اپنے اپنے جساں آپ کہہ سکتے ہیں پروڈکٹ کو بیچنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم زیادہ طاقتور ہیں ہمارے بلوک میں آجاؤ امریکہ کہہ رہا ہے نہیں میں ابھی بھی طاقتور ہوں میں ابھی بھی سپر پاور ہوں تو یہ اس چیز کی جنگ ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کوئی بڑے پیمانے کے اوپر فوجوں کی جنگ ہوگی پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تنازہ تھا اس کے متعلق میں نے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا ہے لیکن اب اس کے بعد پاکستان کی جو فوج ہے اس نے باقاعدہ طور پر جو پاکستان کو پر حملے کرنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر اٹیک کیا ہے اور پاکستان کے جو ڈرونز ہیں وہ افغانستان کے اندر پہنچ گئے ہیں انہوں نے وہاں پہ سٹرائک کیا ہے نہ صرف سٹرائک کیا ہے بلکہ پاکستانی ڈرونز اس وقت بھی افغانستان کی فضاؤں کے اندر موجود ہیں کس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے آخری بار تو مولوی فقیر کو کیا گیا تھا لیکن کچھ طاقتیں ایسی ہیں جو یہ چاہتی ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے طالبان آپس میں لڑیں خون خرابہ ہو اور یہاں پہ وہی سیچویشن ہو جو اشرف غنی کے دور میں یا حامد کرزئی کے دور میں تھی